یہ نہیں ہے کہ بس موبائل لیا اور سرچ کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور پھر کہا یہ بھی آرہا ہے وہ بھی آرہا ہے یہ بھی سیکھو وہ بھی سیکھو آج کل یہ بھی تو چل رہا ہے اور لوگ خود ہی پہلے سے جیسے آپ عادت بن گئے کہ اگر کسی چیز کا مرض بھی لائک ہے نا تو اس کے کوئی علاج وہ نیٹ پر سرچ کر لو بھئی پہلے وہاں سے دیکھ لو اور اسی طرح دین کے حوالے سے بھی حالانکہ علاج اگر کسی کے گھر میں بہت بڑا کوئی مریض ہے اور کوئی آکے کہیں ہاں بھی میں نے سرچ کیا ہے گوگل یہ بتا رہا ہے فلان یہ بتا رہا ہے فلان یہ بتا رہا ہے چلو بھئی تیار بے کرو آپ یہ دوائیں لے کے آجوا آپ یہ لگا کے تو اس کو کوئی بھی اکل مند علاج نہیں کرنے دے گا لیکن آخر دین کے ساتھ ایسا کیوں دین کا معاملہ ہو اور کہیں کہ ہم نے نیٹ پر دیکھ لیا ہم نے فلان جگہ دیکھ لیا اور وہ ذریعہ اثنٹک نہیں ہے محتبر نہیں ہے اس کو کیوں بلکل کہا جاتا ہے جی جی وہ وہ بھی تو ہے نئی انہاد العلم دین یہ علم دین ہے فنظرو عم منتاخدون دینکم فرمایا یہ دین ہے تم دیکھو تم دین کس سے سیکھ رہے ہو دین کا علم بھی کس سے سیکھنا ہے اس کا بھی میار ہے امام ابن سرین اور اس کے علاوہ کئی ایسے بزرگوں کے حوالے سے کہ جو ایسے لوگوں سے دینی بھی گفتگو سننا پسند نہیں کرتے تھے کہ جن کے عقید نظریات میں فساد آ چکا ہو اور وہ کہیں کہ ہم آپ کو ایک قرآن کی آیت سناتے ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں کیوں کیونکہ قرآن کی ایک آیت کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور اپنی باتیں بھی ملالیں تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے اور سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی ایسا ذریعہ ہو کتابوں کا ہو یا کلپس کی صورت میں آپ کے سامنے کوئی آئے تو آپ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھا کریں علم ضرور سیکھنا ہے ہمارے ذرائع الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ مختلف ذرائع ہیں مدنی چینل الیکٹرونک مبلغ ہے یہ دین مطین کی تعلیم جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے فرام کر رہے ہیں مختلف انداز سے قرآن پاک کے پروگرام یعنی قرآن پاک کے مختلف انداز سے مضامین قرآن ہے شان نزول ہے ترجمہ قرآن تفسیر ہے فیضان قرآن ہے یعنی چار سے پانچ پروگرام صرف قرآن پر ہیں حدیث کے حوالے سے مختلف ہیں اسی طریقے سے دارلتہ اہل سنت ہے اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات امالالیہ کے مدنی مذاکرے ہو یا دنوں کے رات ایسے کئی پروگرامز ہیں کہ جن میں ہمیں بہت سا علم الحمدللہ وہ سیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح دارلتہ اہل سنت کی ایک اپلیکیشن ہے آپ ضرور اسے ڈاؤنلڈ کیجئے گا اور انشاءاللہ اولادید آپ دیکھیں گے اس کے اندر کتنا علم فرض علوم کورس مختلف بیانات اس کے علاوہ مفتین اکرام کے مختصر کلپس اور فتاوجات یہ آپ کو اس اپلیکیشن میں وہ ملیں گے تو اس کو بھی ڈاؤنلڈ کیجئے اور اس انداز سے اپنے علم کو سیکھتے بھی جائیں اور آگے بڑھاتے بھی جائیں